اس دن جب گلی میں میں کھڑا تھا تو ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا میں نے اسے جا کر پوچھا کہ بھائی کس کی تلاش ہے تو اس نے کہا کہ کسی کی نہیں بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا ہے وہ ابھی تلک نہیں آیا خیر میں اس کی بات سن کر گھر چلا گیا اور کچھ لمحوں کے بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر گھر بھاگ گئی لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکرایا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا اور اس نے اس لفافے کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفہ نکلا اس نے اس صفے کو کوئی تین سے چار بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا اچانک سے دیکھا کہ لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورق لے کر تجسس سے پڑھنے لگا یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے اس عاشق کو لکھا تھا لکھا تھا اسلام علیکم اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گود سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے اور تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا کیونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا کہ بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے اور جب یہ تیر چلتا ہے نا تو اس کی طاقت کبھی کبھی پورے پورے خاندان برباد کر دیتی ہے اور پھر جب اس کا بدلہ مڑتا ہے تو لفظ عزت بھی سر جھکا کر انسانوں کی بستی سے نکل جاتا ہے لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سونے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا ورنہ قیامت کے دن اپنے ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا کہ میں اس بات پر شرم سے ڈوب مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھے دنیا کی ہور سمجھنے والے میں ایک سید زادی ہوں اور میرا تعلق امہ فاطمہ کے قبیلے سے ہے جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادمہ بنانا تو تو خود فیصلہ کر اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمہ تو کیا مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا رہا سوال کہ تُو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے میں وہاں بھی آ جاتی لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں کہ تُو اپنی بہن گڈی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا اور میں اپنے بھائی کو کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڈی بہن ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا کہ یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں گی رات کے تیسرے پہر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں رکے گا پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے اے میرے خبر و عاشق تو جو محبت کر رہا ہے اس میں حوص کی بو کے سوا کچھ نہیں کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیاء کا ذکر کیا تو مرد مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیاء کا پایا ہو میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا لیکن ایمان کی بات ہے کہ ہر با حیاء بھائی کی یہ قیفیت ہی ہوتی ہے مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے کیا تُو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سے سوچ سے ایمان بنتا ہے کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڑی جو کہ میری دوست ہے اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور راہ بھٹ کے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا لیکن آئین اسی وقت جبکہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی انہی باتوں اور شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں اگر تجھے یہ سب میری باتیں منظور ہیں تو جا اور جا کے گڑی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے یہ الفاظ گڑی سے لکھوا دیے ہیں اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی راہ راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ ہو چکی ہوتی اب آخری دو باتیں جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مقافات عمل والا سبق پیدا کیا اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا اس لیے میں بھی اللہ کی عطا کردہ حمد سے تیری گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچ گئی ہوں اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنی گناہ کی زد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تجھے چار بہنیں اور ایک ماں دی ہے میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچائے اور تو بھی اللہ سے توبہ کر یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی ہوں اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ملتی تو میں اس پر عمل کرتی اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی ایک نہیں ہزار مثالیں بھی ہوتیں تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے والسلام اللہ کی بندی تیری ماں بہن بیوی اور بیٹی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے اگر ابلیس پھر بھی تجھے ورغلانے میں کامیاب ہو گیا تو جان لے کہ تُو نے لوگوں کو اپنے گھر زنا کی دعوت دے دی ہے اور دنیا کے بازار میں اچھا برا سب ملتا ہے تیری مرضی ہے برائی کے بدلے برائی لے یا نیکی کے بدلے نیکی لے کیونکہ جیسا سکہ ویسا سودا اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ